بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم لوگ بہت مزتار سے چیزی چکن ویچی ٹیبل کٹلٹ ریڈی کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی مزتار بنیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں ہم اسٹرائٹ کرتے ہیں ہاف کےجی بوائل آلو لے لیے ہیں اس کو ہم نے پہلے ٹھنڈا کر لیا تھا کیونکہ اگر ہم اس کو گرم گرم میش کریں گے تو وہ سوگی ہو جائیں گے کیونکہ پانی ریلیس کر دیتے ہیں آلو اچھے طریقے سے ہم اس کو میش کر لیں گے یہ ہو گئے ہیں میش اب ہم اس کے اندر کچھ ٹرائے انجیڈین ٹیس کریں گے کالی مرچ ہے چلی فلیکس ہے ون فور ٹی سپون ون ٹی سپون چکن پوٹر ہے چاٹ کا مسالہ ہے ہاف ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ دھنیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیسٹ ہے گرب مسالہ ہاف ٹی سپون ہے اجوائن ون فور ٹی سپون ہے ہر دھنیا ہے ہری مرچے ہیں اور کچھ پودینہ ہے یہ ہم اس کے اندر باری کاٹ کے ایڈ کر دیں گے لیمن جوز ایڈ ہو جائے گا ون ٹی بل سپون اس کو ایک اچھا سا ہم فلیور دینے کے لیے ایڈ کریں گے سویا سوس ہے ٹو ٹی بل سپون چلی سوس ہے ٹو ٹی بل سپون اگر آپ کے پاس چلی سوس نہ ہو تو آپ ہاتھ سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون کپ شردد بوائل چکن ہے اس کو میں نے لسنا درک اور نمک ٹال کے بوائل کر لیا تھا اس کچھ ریٹ کر لیا تھا یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کچھ سفسیاں ایڈ ہوں گی چملا مرچ ہے باریک کٹی پتوں والی پیاز ہے باریک کٹی اور کچھ بھٹے کے دانے ہیں جس کو بوائل کر لیا تھا یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بھٹے کے دانے ہیں بھٹے کے دانے ہیں مکس ہو جائے یہ ہو کیا ہے مکس دیکھئے اب ہم لیں گے یہ میں نے لیا ہے پیزا چیز اس کو میں نے کیوب میں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اب ہم جتنا بڑا ہمیں کباب بنانا ہے اس سائز کی ہم بول لیں گے اور پھر اس کو ہم جیسے ہم کباب بناتے ہیں اس طریقے سے کریں گے تھوڑا سا اس میں ہول کریں گے اور ون یا ٹو کیوبز اگر آپ ایڈ کریں جتنی آپ کی مرضی آپ ایڈ کریں بہت ہی مزیدار سے ہمارے یہ چیزی کٹلٹ ریڈی ہوں گے اس طریقے سے ہم اس کو بنا رہے ہیں اسی طرح ہم دوسرا بنا لیں گے اگر آپ چاہے تو اس میں چیڈر چیز بھی رکھ سکتے میں فضا چیز رکھ رہی ہوں کیونکہ اس میں چیڈر اور مازریلا دونوں ہوتی ہیں یہ ایک اور ریڈی ہو گیا اسی طرح ہم سارے ریڈی کر لیتے یہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم لیں گے بریٹ کرمز 5 ٹیبل سپون یا جتنی آپ کو ضرورت ہو ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم کباب لے لیں گے اس کو سب سے پہلے ہم ایگ میں ڈپ کر لیں گے اور اس کے پات بریٹ کرمز میں کوٹ کر لیں گے بریٹ کرمز بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کے گھر میں جو ڈبل روٹی بچ جاتی ہے جو کوئی نہیں کھاتا بلاسٹ بالا سلائز اس کو آپ پہلے ٹرائے کر لیں اور اس کے پاتھ اس کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں اس طرح ہمارے بریٹ کرمز ریڈی ہو جائیں گے ہم دوسرا بھی بنا لیتے ہیں ہم سارے بنائیں گے اور آپ کو دکھا لیں یہ بن گئے ہیں ہمارے جتنی ہمیں ضرورت تھی ہم نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو شیلو فرائے کریں گے ایک پین میں میڈیم لو پر ہم نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا تھا اور ایک ایک کر کے ہم سارے کٹلیٹ اس کے اندر رکھتیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیپ پرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن شیلو پرائے کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اس کو ہم پلٹ لیتے کلر اس کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم ایک ایک کر کے اس کو پلٹیں گے بہت ہی مزیدار سے یہ آپ پچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے سکول میں اور ٹی سنیکس میں بھی کھا سکتے ہیں یہ ہو گئے ہیں ریڈی اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہو کیا ہے ڈیش آؤٹ بہت ہی مسیتار سے ہمارے چکن ویجی کٹلٹ ریڈی ہو گئے ہیں اس کو آپ کسی بھی ساوس کے ساتھ کھائیے میں املی ساوس کے ساتھ اس کو سرف کر رہی ہوں آپ اس کو بنائیں پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں دوست کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں اب میں آپ دکھا دی ہوں کس طریقے سے میں نے ایڈ کر یہ بہت ہی مزیدار سے یہ چیز ہی کٹ لٹ ہمارے رہی ہو گئے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوست وں میں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ